بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو آج کل بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی جا رہے ہیں اور اسی طرح کینسر جیسی خطرناک بیماری بھی عام ہوتی جا رہے ہیں اور یہ بیماری آپ کے جسم میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کی باڈی کا فری ریڈیکلز کا دیمیج بڑھنے لگتا ہے اور اس کے ایفیکٹس کی وجہ سے ڈین اے میں بھی ڈسٹرمنس پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے کینسر سیلز پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور کینسر کی بیماری آپ کی باڈی میں ڈیفرنٹ ٹائپس میں پیدا ہونے لگتی ہے اور یہ بیماری سیم ایفیکٹ کی وجہ سے ہی بڑھتی ہے زیادہ تر یہ بیماری برس کینسر کی شکل میں لنگز کینسر کی شکل میں برین کینسر کی شکل میں یا بلڈ کینسر کی شکل میں اور باڈی کے ڈیفرنٹ آرگنز پر بھی اثر انداز ہوتی ہے میرے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ کی جسم میں کینسر کی شروعاتی سٹیج سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت کچھ علامات اور سمٹنز بھی ظاہر ہوتی ہیں جو لوگ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں ان کو ان خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے اس بیماری کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ مکمل طور پر ان کی باڈی پر سٹارٹ دکھانا شروع ہو جاتی ہے اور ایسی کنڈیشنز میں اگر میڈیسنز کھانے کے علاوہ اگر ٹریٹمنٹ بھی کروایا جائے تو اس میں اچھے نتائج دیکھنے کو نہیں مل پاتے اور اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کینسر کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو کہ اپنے ساتھ اور بھی بہت زیادہ خطرناک بیماریوں کو بھی پیدا کرتی ہے اس کے سیلز کی دیوین میں دن با دن اضافہ ہوا چلا جاتا ہے اور یہ سیلز اتنی زیادہ تیزی سے اتنی زیادہ تیز رفتاری سے پیدا ہوتے ہیں کہ جو باڈی کے آرگنز کو اندر سے خوکلا بناتے چلے جاتے ہیں جس سے کینسر کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم روز مرہ کی زندگی میں کچھ ایسی چیزوں کو بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے اندر کینسر کو پیدا کر سکتی ہیں اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو میرے پیارے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم ایک اس طرح کی معلوماتی چیز شیئر کریں جس سے آپ کو اس کے سمٹمز کا پتہ چل سکے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے ایک گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فر وقتن ویڈیو جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں خواتینوں ازرات اس ویڈیو میں ہم آپ کو کینسر کی پہلی سٹیج میں ظاہر ہونے والی علامات اور سمٹمز کے بارے میں واضح طور پر بتائیں گے اور ساتھ ہم اس بات سے بھی آگاہی حاصل کریں گے کہ وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری باڈی میں کینسر کو پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں تو آئیے کینسر میں ظاہر ہونے والی علامات اور سمٹمز کے بارے میں جان لیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں لانگ فیور اینڈ باڈی انفیکشنز کی تکاوٹ کی وجہ سے اور موسم میں تبدیلی کی وجہ سے بخار تو عام آدمی کو بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر بخار بہت ہی لمبے عرصے سے چل رہا ہو تو یہ بھی خطرے کی علامات میں سے ایک ہے کیونکہ اس قسم کے فیور میں میڈیسن سے بھی کوئی اثر دیکھنے کو نہیں ملتا اور یہ مسئلہ اسیس کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی میں کینسر سیلز پیدا ہونے کے چانسز بھی بڑھ چکے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف باڈی میں بخار رہتا ہے بلکہ باڈی کے مختلف پارٹس میں بھی انفیکشن بھڑتا چلا جاتا ہے اور یہ انفیکشنز وقت کے ساتھ ساتھ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو پاتے جو کہ بعد میں کینسر کی شکر اختیار کر لیتے ہیں اگر آپ بھی اس طرح کی کنڈیشنز سے متاثر ہیں تو اس کے لیے آپ کو آپ کی پوری باڈی کا پراپر شکب کروانے کی ضرورت ہے کہیں آپ کی باڈی میں بھی کینسر سیلز تو پیدا نہیں ہو چکے دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں ایسے لوگ جو جسمانی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں ان کو ہارڈ ورک کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ اور پریشانی کے علاوہ جسم میں درد کے مسئلے میں بھی مبتلا ہونا پڑتا ہے لیکن اگر یہ مسئلہ لمبے وقت لیکن یہ مسئلہ اگر لمبے وقت سے ہی چلتا آ رہا ہے تو یہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ جب جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے اور جسم میں سکون اور راہت بھی ملنے لگتا ہے لیکن اگر آپ کا جسم بھی ہر وقت ٹوٹتا رہتا ہے یا ویکنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو اس مسئلے کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کینسر کی خطرناک علامات میں سے ایک علامت ہے تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں چسٹ پین ہارٹ برن اور کف کی خانسی کے پرانے مسئلے میں میڈیسن سے بھی کوئی فرق نہ پڑنا سینے میں جلن کا مسئلہ اور اچانک شدید چسٹ پین کا مسئلہ یہ تینوں بیماریاں ایک وقت میں ہی اکٹھی پیدا ہو جاتی ہیں جن کو اگر اگنور کیا جائے تو صحت سے متعلق خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ اس قسم کے مسئلے کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں نیلز ویکنس ناکنوں کا کمزور ہو کر تیزی سے ٹوٹنا بھی پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے عام طور پر مردوں اور خواتینوں میں دونوں میں ہی ناکنوں کی خرابی اور اس میں پیدا ہونے والے بیماریاں جسم میں منرلز کی کمی کی وجہ سمجھی جاتی ہے اور اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے لیکن اگر جسم میں ان کی کمی نہ ہونے کے باوجود بھی ناکن بہت زیادہ ٹوٹنے لگے تو یہ واقعی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی وارڈی میں کینسر سیلز پیدا ہونے کے چانسز پیدا ہونے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ اس بات سے آگاہی حاصل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کینسر کو پیدا کرنے کا بائیس بن سکتی ہیں پانچوے نمبر پر بات کرتے ہیں مائیکرو ویو پاپ کون کی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پاپ کون کھانے کے شوقین ہیں چاہے وہ بچے ہو چاہے وہ بوڑے ہو یا چاہے وہ نوجوان یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ پاپ کون کھانے سے آپ کی باڈی میں کینسر سیلز کے پیدا ہونے کے خطرے کو بڑھایا جاتا ہے چھٹے نمبر پر بات کرتے ہیں ہائیڈرو جنیٹک آئل جس طرح دوسرے آئل قدرتی طور سے حاصل کیے جاتے ہیں جیسے کہ زیتون کا تیل اور مسترڈ آئل لیکن ہائیڈرو جنیٹک آئل کو نیشورل طریقے سے حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں کیمیکلز کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے یہ آئل زیادہ تر پیکنگ میں ملنے والی چیزوں میں شامل کیا جاتا ہے جو کہ کینسر کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہیں اس کے علاوہ آرٹیفیشل میچی چیزیں اور آپ ٹماتر کے بیچ کھانے سے بھی اجتناب کریں کیونکہ یہ بھی آپ کی باڈی میں کینسر سلز کو پیدا کرنے کی بنیادی وجہ بن سکتے ہیں اسی وجہ سے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور انتہائی ضروری اس چیز کا ہے کہ ان چیزوں سے آپ احتیاط کریں تاکہ ہم اس قسم کی سنگین بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں اور اچھی زندگی بسر کر سکیں میرے پیارے دوستو آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ کونسی چیزیں کھا کر اس کینسر جیسی مذر بیماری سے بچ سکتے ہیں کیا آج کل کوئی بھی سکروی کی بیماری سے حلاتا ہے؟ نہیں کیونکہ اس کا علاج ہو جاتا ہے چونکہ کینسر ویٹامین بی سیونٹین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے لہٰذا روزانہ پندرہ سے بیج ٹکڑے خوبانی کے بیج کھانا اس مسئلے کے حل کے لیے کافی ہوتے ہیں دوستو یہ بھی بات بتانا چاہوں گا کہ گندم کی کلی کھائیے کیونکہ یہ کینسر کے حلاف ایک موجزاتی دوا ہے یہ مادہ آکسیجن اور کینسر کے حلاف سب سے طاقتوار مادہ لائٹریل کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ سیپ کے بیج میں بھی پایا جاتا ہے اور ویٹامین بی سیونٹین کی ایکسٹریکٹڈ حالت یہ ہے کہ امریکی دواساز کمپنیوں نے ایک قانون نافذ کرنا شروع کر دیا ہے جس میں لائٹریل کی پیداوار پر پابندی ہے یہ دوائی میکسیکو میں تیار ہوتی ہے اور امریکہ میں سمگل کی جاتی ہے ڈاکٹر ہیرلڈ ڈبل نے اپنی کتاب کینسر کی موت میں کہا ہے کہ لائٹریل سے کینسر کے علاج کے امکانات نوے فیصد سے بھی زیادہ ہیں ویٹامین بی سیونٹین کے حصول کے ذریعے وہ غزائیں جن میں ویٹامین بی سیونٹین پایا جاتا ہے جن میں ایک گتلی دار پھل یا میواجات کے بیج بھی شامل ہیں ان میں ویٹامین بی سیونٹین سب سے زیادہ مقدار میں پایا جاتے ہیں ان میں سیپ خوبانی ناشپتی اور آلو بخارہ کی گتلی دار پھل شامل ہوتے ہیں دو آم پھلیاں مقعی اناج جن میں لوبیا دال لیما کی پھلیاں لوبیا کی ایک قسم ہے اور مٹر مشامل ہوتے ہیں تین اناج کے دانے جن میں کڑوا بادام اور ہندوستانی بادام شامل ہے چار شیطوت تقریباً تمام شیطوت جن میں کالا شیطوت، نیلا شیطوت، ریس بیری اور سٹرابری شامل ہوتی ہے اس کے علاوہ باسمتی چاول کا گج، بلوگ، گندم، ملسی، جوار اور رائی کا گج، بادام، ریس بیری، سٹرابری، اس کے بعد بلو بیری، جامن اور پھلیاں یہ سب وافر مقدار میں جسم میں ہونے والی ویٹمن بی سیونٹین کے ذریعے ہیں برتن دھونے اور ہاتھ دھونے والے سابون کا جسم کے اندر داخل ہونا کینسر کی ایک اہم بجاہ ہے لہٰذا اس کو جسم کے اندر لے جانے سے پرحیص کرنا چاہیے اب یقینی طور پر یہ کہیے گا کہ ہم ان مادوں کو جسم کے اندر نہیں داہل ہونے دیتے لیکن جب آپ ان مادوں سے ہاتھ دھوتے ہیں یا برتن دھوتے ہیں تو ان کا کچھ حصہ ہاتھوں یا برتن میں جذب ہو جاتا ہے اور پھر جب آپ برتن میں گرم کھانا ڈالتے ہیں تو یہ کھانے کے اندر بھی جذب ہو کر آپ کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اگر آپ برتن کو سو مرتبہ بھی دھو کر صاف کریں پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن اس کا بہت آسان حل یہ ہے کہ ہاتھ یا برتن دھوتے وقت آدھا ہاتھ دھونے والا اور برتن دھونے والا مادہ ڈال کر اس کے اوپر سر کا چھڑک لیں اس طرح آپ کینسر کا باعث بننے والے زہریلے مواد کھانے سے بچائیں گے خواتین و حضرات یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی بقتن فبقتن ویڈیوز جو آپ کے لیے اس چینل کے اوپر ہم اپلیٹ کرتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ